بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اُبار کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا لیسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے سیپ کے چھلکے چبانے سے بار بار پشا پانے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے شہد اور دودھ مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے کروی چیزیں کھانے سے زندگی ور لا علاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا زیادہ ٹینچن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے ہیس کے درد میں انار دانا کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہو اس گھر میں ہمیشہ رسک کی تنگی رہتی ہے ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اونٹھنے کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے بندی کھانے سے عورت کے نسوانی حسن میں فائدہ ہوتا ہے سر میں شدید درد اٹھے تو فوراں تھوڑا سا سفید زیرہ موں میں ڈال لو سردرد فوراں ختم ہو جائے گا اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کی تیل سے سات منٹ تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں انشاءاللہ ارام آ جائے گا ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا کچھے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں گرم پانی سے نہانے کے بعد بال گرنے لگ جاتے ہیں گرم پانی سے نہانے سے گریس کریں سیپ کھانے کے فوری بعد پانی مت پیئے ورنہ گلے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے دائیں جانب موں کر کے سونا سننا تھے ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کر دو تو ہاتھ پاؤں کبھی ساملے رنگ کے نہیں ہوں گے لیسن کے رس کی دو بوندیں ناک میں ڈال دو سردرد میں آرام ملے گا کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا میدہ نکارہ ہو جاتا ہے کھانے سے دس منٹ قبل ایک سے بگیر چھیلے کھائیں تو چند روز میں دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہو جاتی ہے حمل کے دوران سنگترے کے زیادہ استعمال سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے کریلے کی سبزی ہفتے میں دو بار کھائیں اس سے کبز موٹاپا اور چہرے کی جلد صاف رہتی ہے کچھے دل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے انجیر کھانے سے جونوں کا درد ختم ہو جائے گا انجیر کا استعمال بانچپن کی بیماری میں بہت مفید ہے جب کسی کو بے خوابی کی ٹینشن ہو تو اس کو چاہیے کہ دوائیاں استعمال کرنے کے بجائے خالص شہد کا اور ہری سبزیوں مسلن مٹر پالک اور مولی کھانے میں زیادہ استعمال کیا کرے ڈپریشن کو دور بگا سکتی ہیں یہ چیزیں جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال بندے کے لیے انتہائی مفید ہے گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ملا کر پینے سے کمر کے درد سے چھٹکارہ مل جائے گا ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینے سے بدن میں مجھوڑ گیز روری گیز فطری طریقے کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے کالی مرچ استعمال کرنے والے انسان کو کبز کی شکایت نہیں ہوتی ناشت پتی کھانے سے موشن فوری رکھ جائیں گے بدحضمی کی صورت میں دودھ پینے سے پرہیس کیا کرو دہی میں چند دانے کلونجی کے ڈال کر صبح اٹھتے ہی کھاؤ مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا کلونجی کے دانے کھانے والا انسان کبھی مٹاپے کا شکار نہیں ہوگا انگور کھانے سے فپڑوں کو طاقت ملتی ہے اور اس سے بلگم دور ہو جاتی ہے نہار مو رزانہ پیدل چلا کرو اس سے آپ کے بدن کی بہت ساری بیماریوں سے آپ بچے رہو گے اگر آپ اچھی اور لمبی نیند لینے کے بعد بھی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ پانی کی کمی کا شکار ہے پانی زیادہ پیا کرو امرود کے بیچ نہ کھاؤ یا حضم نہیں ہوتے کھیرے کے ساتھ پانی استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو حیزہ ہو جائے گا کئی لوگوں کو مسئولوں کی سوجن نے پریشان کیا ہوا ہے اور وہ لوگ مہنگی دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں مہنگی دوائیاں بھی اثر نہیں کرتی ایسے لوگوں کیلئے ایک نسکہ پیشے خدمت ہے ایک گٹھی دیسی دنیا تازہ لے کر ایک گلاس پانی میں اچھی طرح جوش دے کر اُبار لیں رات کو سونے سے قبل اس پانی سے تین مرتبہ اچھی طرح کلی کریں اس سے مسئولوں کی سوجن ہو یا سوزش بلکل گائپ ہو جائے گی بعض اوقات بڑوں اور بچوں کی آنتوں میں کیڑے ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے تو ان کیڑوں کو نکال لیں کے لیے میٹھے بیروں کو کچل کر ان کا رس پلا دو بہت مفید ہوگا جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آئیں یا کھانا حضم نہ ہو اور جن کے سینے میں جلن رہتی ہو تو وہ پیاس کاٹ کر اس پر لیمونی چوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ کھا لیں اس سے حازمہ زبردست ہو جائے گا فالسے کھانے سے دو کلو چرب بھی پگل جائے گی روز مرہ کے کھانے میں فالسے لازمی استعمال کیا کریں دارچینی زیادہ کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوگی اور دماغی قوت بڑھ جائے گی نہانے سے قبل دہیں کے چند کترے ناف میں ڈال لو بدن میں طاقت آ جائے گی نہار مو نیم کے درخت کی مسواک دانتوں پر مسل لو زندگی بر دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا گائیں کے دوڑ کی کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر جوریاں نہیں پڑیں گی اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ذائقیدار ہوتی ہے جو کی روٹی کھاؤ گے تو زندگی بر پیٹ باہر نہیں نکلے گا توتلے پن کے مریض لوگوں کو پرندوں کا جھوٹھا کھلایا کرو تو اس انسان کا توتلہ پن ختم ہو جائے گا ادرک کے رس میں ارکے گلاب شامل کر کے چہرے پر لگانے سے سالوں پرانے جوریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو مہنگی مہنگی کریمے بھی استعمال نہیں کرنی پڑیں گی بھینال ا Lena پیٹے ہی رات میں zo رات میں ختم ہو جائیں گا